نمشکار دوستوں دوستوں جہاں دودھ میں ویٹامین اے ویٹامین ڈی ویٹامین بی کیلشیم پروٹین اور لیکٹک ایسٹ پائے جاتا ہے وہی گھڑ میں ادھیک ماترہ میں سکروز گلوکوز کھنیج ترل اور کچھ ماترہ میں نمی پائے جاتی ہے اس کے علاوہ اس میں بھرپور ماترہ میں کیلشیم فاسفورس لوہا تاما جیسے تت بھی پائے جاتے ہیں تو یہ دونوں ہی چیزیں صحت کے لحاظ سے بہت فائدہ مند ہیں یعنی ان دونوں چیزوں کو ہم ساتھ ملیتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت سارے سواستلاب ملتے ہیں انہی میں سے کچھ فائدے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستوں گھڑ میں ایک سب سے خاص بات ہوتی ہے کہ یہ ہمارے خون کو صاف کرتا ہے اور روزانہ گھڑ گھڑے دودھ کے ساتھ گھڑ کا پریوک کرنے سے کسی بھی طرح کے شدیاں ہو یہ ہمارے شریر سے نکل جاتی ہے جس سے آپ کے بیمار ہونے کی سنبھاؤنہ بہت کم ہو جاتی ہے دوستوں گھڑ اور دودھ کا ساتھ میں استعمال کرنے سے موٹاپہ کنٹرول کرنے میں بھی کافی مدد ملتی ہے اکثر لوگ دودھ کے ساتھ چینی کا استعمال کرتے ہیں چینی کی جگہ یدی آپ گھڑ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک ٹانیک کی طرح کام کرتا ہے اور آپ کا وزن بھی کنٹرول کرتا ہے جس سے آپ موٹاپے کے شکار نہیں ہوتے یدی آپ کو کوئی پیٹ سمبندی سمسیہ ہو پیٹ ٹھیک نہ رہتا ہو پاچن سمبندی سمسیہ ہو تو آپ گرم دودھ کے ساتھ گھڑ کا سیون کریں اس سے آپ کی پیٹ سمبندی سبھی سمسیہوں سے چھٹکارہ ملے گا یدی آپ کو چلنے پینے میں پرابلم ہو جوڑوں میں درد ہو تھوڑا چلنے سے درد بڑھ جاتا ہو اس کے لئے آپ گھڑ اور ادرک کا ایک چھوٹا ٹکڑا لے کر اس کو گنگنے دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو آپ کے جوڑوں کے درد میں بہت لاپ ملے گا دوستوں یدی آپ گھڑ اور دودھ کا ساتھ میں سیون کرتے ہیں تو آپ کی تچہ میں نکھار آتا ہے تچہ سمبندی روک دور ہوتے ہیں اور ساتھ ہی اس سے آپ کے بالوں میں چمک آتی ہے اور بال صحت مند ہوتے ہیں اگر آپ دنبر کی دور بھاگ کے بعد تھکا محسوس کرتے ہیں آپ کی تھکان نہیں اترتی اور طبیعت بوجھل رہتی ہے تو آپ شام کو لوٹ کر کرم دودھ کے ساتھ تھوڑے سے گھڑ کا سیون کریں اس سے آپ کو ترنت ارجہ ملے گی اور آپ کی تھکان بہت جلد دور ہو جائی اور اس کے روزانہ استعمال سے آپ اپنے آپ میں کافی بدلاؤں محسوس کریں گے تو دوستوں اپنی روزانہ کے خوراک میں دودھ اور گھڑ کو شامل کریں یہ ایک بہترین ٹانیک ہے جو آپ کو بہت سی بیمانیوں سے بجاتی ہے اور آپ کی صحت میں نکھار لاتی ہے تو اب اجازت دیجئے ایک نئی جانکاری کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی دنے وال آپ سے پھر ملاقات ہوگی